موسیقی برادرین ایمانی برادرین اسلام آج آپ صاحبان کے سامنے ایک اہم موضوع پہ گفتگو کا نام حصود ہے کہ یہ جو آیت تطہیر ہے اس میں پروردگار عالم نے رسول پاک کی اہلِ بیعت کے لئے ارشاد فرمایا ہے کہ میں اللہ کا بس یہی ارادہ ہے کہ اے اہلِ بیعتِ نبوہ آپ سے ہر قسم کی نجاست کو رجس کو دور کیا جائے جیسے کہ کیے جانے کا حق ہے یعنی کہ ہر قسم کا رجس ہر قسم کی نجاست محمد و آلِ محمد سے کل بھی دور تھی آج بھی ہے اور الحمدللہ قیامت کے بعد تک دور رہے گی یعنی جو جو چیز نجس ہے رجس ہے وہ محمد و آلِ محمد سے الگ ہے تو یہاں پر اس آیت میں پروردگار عالم کی طرف سے حکم خدا سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دہلیزِ بطول پہ آکے اپنے شہزادی سیدہ فاطمہ دوزار السلام علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی کی بہت سلام کرنے کے بعد آپ کھر کے اندر تشیب لاتے ہیں تو یہ ایک پورا واقعہ ہے آپ کا پتہ ہے کہ امام حسن آتے ہیں امام حسین آتے ہیں مولا علیہ آتے ہیں جناب خطور جنت آتی ہیں تو آپ ان چاروں نفوسوں کو اور خود پانچ میں اپنے اوپر چادرِ بطول کا سائل ہے کہتے اللہم انہا اولائے اہل بیتی وخاصتی وحامتی لحمہم اللحمی دمہم دمییو لمنی مجولے ہم وانا یہدن من یہدنہم انہا حربن لمن حاربن مسلمن لمن سالبادون لمن اداہم انہم منی وانا منہم فاجعہ سلواتکا وبرکاتکا وغفرانکا ورزوانکا علیہ وآدہب انہم الرجسہ مطحرم تطحیرہ کی آیت آتی ہے دعا کرتے ہیں یا آپ دعا کرتے ہیں فورا یہ آیت آتی ہے تو اس میں پروردگار عالم نے آیت تطحیر کی روشنی میں اور رسول اکرم نے چاروں نفوسوں کو اہل بیت قرار دیا ہے کہ یہ میری اللہم ہا اولائے اہل بیتی ہا اولائے کلمت الحسن ہے دائرہ ہے ایک فصیل ہے کہ پروردگار عالم بس یہی ہے اور اس کا ترجمہ ہوتا ہے ہا اولائے کا بس یہی ہے یہی میری اہل بیتی ہے یعنی کون جناب خطون جنت جناب مولا کائنات علی بن نبی طالب اور امام حسن اور حسین اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تو جب جبریل آتے ہیں جبریل آ کے تعرف پوچھتے ہیں کہ کون ہے چادر کے نیچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ سے جبریل پوچھتا ہے اللہ صلی اللہ تعالیٰ یہ چادر کے نیچے کون ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ارشاد فرماتی ہوں اور چادر کے نیچے ایک فاطمہ ہے ایک اس کا بابا ہے اور ایک اس کا شہر اور دو اس کے شہزادے ہیں تو یہ اہل بیت ہے بخاری میں بھی مشکات میں بھی مسلم بھی بہت سارے کتابوں میں ہے کہ جب یہ واقعہ رونما ہو رہا ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل بیت پیغمبر کا اپنے سایہ رحمت میں چادر بطول میں لیے ہوتے ہیں تو بی بی ام سلمہ رضی اللہ عنہ ہماری ماں ام الممنین قریب تشویل آتی ہے کہتے ہیں یہ اس لئے ہے مجھے بھی جالت اتاظر لی کہ میں بھی آج ہوں اس چادر کے نیچے تو آپ فرماتے ہیں نہیں انتے علا خیر کہ تو میری بی بی ہے تو اس مقام پر رہا خیر پر رہا یعنی اہل بیت میں شامل یعنی ہاہ علائے یہ ثابت کر رہا ہے کہ ازواج پیغمبر اور ہیں اور اہل بیت پیغمبر اور ہیں اب یہاں پر اس کو اور واضح کرتے چلیں میرے پاس سامنے کتاب ہے کتاب کا نام ہے صحیح مسلم یعنی مسلم شریف ہے اس کے جلد نمبر تھری ہے تین ہے سوئم جلد ہے اس کی حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو سترہ ہے ایک ہزار پانچ سو سترہ صحیح مسلم جلد نمبر تین سے میں یہ روایت پڑھ رہا ہوں یہاں پر روایتہ محمد بن بکار بن ریان حسان بن ابراہیم سعید بن مسلوغ یزید بن حیان بیان کرتی ہیں کہ ہم حضرت زید بن ارکم کے پاس گئے صحابی رسول کہتے ہیں کہ ہم ایک صحابی رسول زید بن ارکم جس کا صحابی پیغمبر میں ایک اپنا مقام ہے زید بن ارکم کے پاس آتی ہیں اور اس سے کہا کہ آپ نے بہت سواب کمائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہیں جنہی زید سے یہ صحیح بن کہہ رہے کہ آپ نے بہت زیادہ سواب کمائے کہ آپ اہاں ایک عرصہ دراز تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میرے ساتھ ساتھ رہے ہیں اور آپ کے پیچھے آپ نے نماز پڑھی اور بکیہ روایت ابو حیان کی روایت کی طرح ہے اس میں لکھا ہے کہ باقی اس میں اتنی زیادہ زیادتی کی گئی ہے کہ آپ نے فرمایا میں تم میں دو باری چیزیں چھوڑے جاؤ رہے ہیں کہ زیادہ رکھا ہمیں فرمایا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہے ہیں ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک حبل اللہ اللہ کی رسی ہے کہ اگر تم لوگوں نے دونوں کو تھامی رکھا ان دونوں کو تھامی رکھا اگر اس کی تباہ کی میں نے تباہ ہو جس نے ان کی تباہ کی رحمہ اللہ کی اور قرآن کی تباہ کی کہا نا وہ ہوگا کیا علالہدہ وہ ہدایت پر ہوگا ومن ترکہ ہو جس نے ان دونوں چیزوں کو چھوڑا کہا نا وہ ہوگا کیا اللہ زلالتن وہ گمراہی میں ہوگا یہ حدیث مکمل ہے اور آگے بڑھتی ہے فیہ فعلنہ ففیہ فکلنہ پھر ہم نے اس کے بارے میں کہا من اہلِ بیعت ہی کہ اہلِ بیعت ہی نساوتن کیا اہلِ بیعت میں سے نسا بھی ہیں نسا سے مراد ہے ازواجِ پیغمبر انہوں نے اگلی سوہ زیاد بن رکب سے کہا کہ آپ کے نزدیک کیا اہلِ بیعت پیغمبر میں ازواجِ پیغمبر بھی شامل ہے کہا نہیں وَاللَّهِ اِنَّ الْمَرْعَةَ اِنَّ الْمَرْعَةَ تَقُونُوا مَا الرَّجُلِ الْأَسْرِ کہ ایک جو عورت ہے تقونوں وہ عورت رہتی ہے ماں اور راجل مرد اپنے مرد کے ساتھ خامد کے ساتھ اثر ایک اثر تک ایک اہل تک ایک زمانے تک چاند سالوں کہلیں مہینے کہلیں وہ اپنے مرد کے پاس رہتی ہے تہرے ایک اہد میں سُمَّ يُتَلَّقُهَا جب اس کو اگر طلاق ہو جائے پھر اس سے طلاق ہو جاتے کیا ہوتا ہے فَتُرْجِعُ الْأَبِيحَا پھر وہ اپنے باپ کے گھر جاتی ہے وہ قوم ہی ہے اور اپنی قوم اور قبیلے میں جس سے ہوتی ہے وہ اس کی طرف جاتی ہے اَحْلُو بَعْتِ اَسْلُو جو بیوی کی اصل اہلِ بیعت ہے بیوی اس کی طرف جاتی ہے یا اپنے قبیلے کی طرف جاتی ہے یعنی بیوی کی اصل اہلِ بیعت اس کا باپ کا خاندان ہے یا باپ کا گھر ہے یعنی شہر کا گھر اس کا اصل اہلِ بیعت نہیں ہے رہے تو ایک اصدرہ رہتی ہے اس کے بعد وہ اپنے باپ کے طرف چلے جائے اگر طلاق ہو جائے تو اپنے اصل اہلِ بیعت کی طرف رجوع کرتی ہے کون اہلِ بیعت جو اس کے باپ کا گھر ہوتا ہے یا اس کے قوم اور قبیلے یعنی بھائیوں کا گھر ہوتا ہے وہ اس کی طرف رجوع کرتی ہے آگے لیکھتا ہے اور جو اہلِ بیتِ پیغمبر ہیں وہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسبیات ہیں اسبات ہیں جن کے بعد آپ کی طرح ان پر صدقہ حرام ہے یعنی کہ جو رسول کی اصل ہیں یعنی کہ مولا کائنات امام حسن حسین اور جامعہ خطون جنت اور مولا علی اور جناب خطون جنت کی علا سے جتے بھی آئمِ متحرین ہیں وہ ہے رسول کی اہلِ بیت انز اہلِ بیت پر ویسے ہی صدقہ حرام ہے جیسے رسول کی ذات پر صدقہ حرام ہے اور اسی طرح رسول کی اولاد میں جناب سیدہ فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا علی کی اولاد سے جو اولاد یعنی بارہ معصومی رحمہ وسلم اور ان کی اولاد میں سے آج کل کے جتنے بھی صدادت ہیں جو فاطمی صداد کہلواتے ہیں ان پر بھی صدقہ ویسے ہی حرام ہے جیسے رسول اللہ کی ذات پر صدقہ حرام ہے کیونکہ یہ بھی اہلِ بیعتِ پیغمبر ہیں آلکہ صداد بھی اہلِ بیعتِ پیغمبر ہیں اہلِ بیعت میں سے ہیں علی اور فاطمہ کے اولاد میں سے ہیں ان پر بھی ویسے ہی صدقہ حرام ہے جیسے جنابِ خطولِ جنت پر مولا علی پر حرام تھا جیسے رسول اللہ کی ذات پر حرام تھا تو اس حدیث سے ان دون روایات سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ازواج پیغمبر اور ہیں اصحاب پیغمبر اور ہیں ازواج پیغمبر کا اپنی عظمت ہے اپنا مقام ہے مگر اہلِ بیعت پیغمبر کی اپنی عزو شرف ہے اپنا مقام ہے الحمدللہ ہمیں سیرت محمد علی محمد پر قرآن اور حدیث پر چلتے رہنے کی تفیق تا فرمائے اہلِ بیعت کے ساتھ مبدت اور محبت کو اور زیادہ کرنے کی احمد تفیق تا فرمائے وما علیہ اللہ علیہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ